بسم اللہ الرحمن الرحیم اکاؤنٹ بند کیا گیا خامنائی سائٹ ان اکاؤنٹ میں سے ایک ہے جسے سپریم ریڈر کا دفتر برہ راست کنٹرول کرتا ہے ٹوٹر کے ترجمہ نے اے ایف پی کو بتایا گیا اکاؤنٹ کو ٹوٹر کی بین پولیسی کی خلاف ورزی کرنے پر بین کیا گیا تاہم انہوں نے تفصیلات نہیں بتائیں وفاقی کابینہ کا اجلاس 18 جنوی کو طلب 14 نکاتی ایجنڈا جاری مزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 18 جنوی کو طلب کر لیا جس کے لیے 14 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا مزیر آزم عمران خان کے زیرے صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور کرونا وارث کی صورتحال پر غور کیا جائے گا جبکہ کابینہ پاکستان میں زائد الوقت مقیم غیر ملکیوں کو امنسٹی سکیم دینے کا فیصلہ کرے گی گیر ملکیوں کو پاکستان سے واپس جانے کے لیے امنسٹی سکیم دی جا رہی ہے کرونا امریکہ کا سب سے طاقتور دشمن امریکی صدر جو بائیڈن کا احتراف امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وارث امریکہ کے سب سے زیادہ طاقتور دشمنوں میں سے ایک ہے عرب ٹی وی کے مطابق جو بائیڈن نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ امریکہ نے جن دشمنوں کا سامنا کیا ان میں سب سے زیادہ طاقتور دشمن کووڈ نائنٹین ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر آپس میں نہیں بلکہ کرونا کے خلاف لڑنا ہوگا امریکہ کے صدر نے اپنے ٹویٹ میں عوام کو حضائد کی کہ وہ ویکسین لگوائیں بوسٹر لگوائیں اور ماسک پہنے رکھیں سعودی عرب اور ایران سفارتی تعلقات بحال کرنے پر رضا مند مشرق وستہ کی صورتحال میں نیا موڑا آگیا سعودی عرب اور ایران سفارتی تعلقات بحال کرنے پر رضا مند ہو گئے ایرانی میڈیا کی ریکورٹ کے مطابق سعودی عرب اور ایران اپنے سفارت خانے کھولنے کی تیاری کر رہے ہیں رکن ایرانی پارلیمنٹ جلیل رحمانی نے گفتگو میں سفارتی بحالی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دورنوں ممالک اسر نو تعلقات کا آغاز کر رہے ہیں حتے میں تناہوں کے خاتمے کے لیے سفارتی بحالی ضروری تھی سلامتی کونسل کا ہوسیوں سے امراتی جہاز کو فوری طور پر چھوڑنے کا مطالبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ہوسیوں کی جانب سے متحدہ عرب امرات کے بحری جہاز کو آغاز کرنے کی شدید مضمت کی ہے عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق سلامتی کونسل نے جنہ کو یمن کے شہر حدیدہ کی بندرگاہ کے قریب ہوسیوں کی جانب سے امراتی پرچمبردار کارگو بحری جہاز کو ہائی جیک کرنے کی شدید مضمت کی کیا رہے کہ ہوسیوں نے تین جنوری کو متحدہ عرب امرات کے کارگو جہاز کو ہائی جیک کر لیا تھا برطانی کی جانب سے تیار کیے گئے مصفدے میں بحری جہاز کو چھوڑنے اور عملے کی مفوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا مصفدے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہوسی بحری جہاز کے عملے کی حفاظت اور سلامتی کو بھی یقینی بنائیں وفاقی وزیر مراد سعید کی وزارت کا شاندار کارنامہ بارہ سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان پوسٹ کا خسارہ ختم تین سال کے دوران ادارے کی آمدن میں ریکارڈ پندرہ عرب روپے کا اضافہ ہوا ادارہ بین الاقوامی درجہ بندی میں 49 نمبر سے 26 نمبر پر آ گیا تفصیلات کے مطابق پاکستان پوسٹ کا ادارہ برسوں بعد اپنے مالی معاملات میں بہری لانے میں کامیاب ہو گیا اس حوالے سے وفاقی وزیر برائے معاصلات و پوسٹل سرویسز مراہ سعید کی جانب سے سماجی رابط کی ویب سائر ٹویٹر پر جاری کی گئی ٹویٹس میں تفصیل سے اگہ کیا گیا سعودی عرب میں غیر کارونی تارکین وطن کی شامت آ گئی سعودی پولیس کی جانب سے غیر کارونی طور پر سرحت عبور کر کے مملکت آنے والے تارکین وطن کی گرفتاری کا سلسلہ جاری حالیہ دنوں میں سترہ غیر ملکی گرفتار ہوئے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مملکت کی پولیس نے غیر کارونی تارکین وطن کو سہولت پرام کرنے والے سعودیوں کو بھی حراست میں لے لیا نئی کاروائی سعودی عرب کے اسیر ریجن میں کی گئی ریجن پولیس کے ترجمہ نے کہا ہے کہ سرحدی قوانین خلاف وزی کر کے مملکت میں داخل ہونے والے سترہ غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اومکرون کے تیزی سے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے آیت کردہ پابنی اور لازمی کرونا ویکسین نیشن کے خلاف جرمنی فرانس اٹلی اور دیگر یورپی ممالک میں مظاہرے کیے گئے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں تمام بالغ افراد کے لیے کرونا ویکسین نیشن لازمی ہونے کی تجویز پر مختلف شہروں میں ہزاروں افراد نے تجاجی ریلیاں نکالی اور حکومت سے یہ تجویز واپس لینے کا مطالبہ کیا آئی سی سی ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ریکنگ میں پاکستان کی تیسری پوزیشن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی ریکنگ جاری کر دی جس میں پاکستان ٹیم تیسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی آئی سی سی کی جانے سے جاری ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے پوائنٹ سٹیبل میں سری لنکا چوبیس پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جس نے دو ہزار اکیس سے سولہ جنوی دو ہزار بائس تک دو میچز اپنے نام کیے پوائنٹ سٹیبل پر سری لیا دوسرے نمبر پر ہے جس نے چار میچز میں فتح حاصل کی جبکہ ایک میچ برابر ہوا مائیکروسافٹ ٹیم کی واکی ٹاکی ایپ اب عام دستیاب مائیکروسافٹ اپنے آدارے میں ملازموں کی باہنی گفتگو کے لیے ایک ایپ استعمال کرتا رہا ہے جسے واکی ٹاکی کا نام دیا گیا ہے اب مائیکروسافٹ نے آئی ایو ایس اور زیبرا کمپنی کے دستی کمپیوٹر کے لیے واکی ٹاکی ایپ ریلیز کر دی جو این وائرلیس واکی ٹاکی کی طرح کام کرتا ہے جس میں ایک بٹن دبا کر آپ دوسرے سے مختصر بات کر سکتے ہیں اس طرح سمارٹ فون واکی ٹاکی کا کام کرنے لگتا ہے واضح رہ کے دو سال پرانی واکی ٹاکی ایپ کو پہلے انڈرویڈ فون اور اپریٹنگ سسٹم پر پیش کیا گیا اور اس کے بعد اب آئی فون آئی پیڈ اور زیبرا آلات پر پیش کیا جا رہا ہے شمالی کوریون ہیکرز نے دوہزار اکیس میں سات سائبر حملوں میں چار سو میلین ڈالر کی کرپٹو کرنسی اڑانے کا انکشاف ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شمالی کوریہ کے ہیکرز نے زشتہ برس تقریباً چار سو میلین ڈالر مالیت کی کرپٹو کرنسی پر حال صاف کیے بتایا گیا ہے کہ یہ چوری کرپٹو کرنسی کے پلیٹ پانک پر کم از کم ساتھ حملوں میں کی گئی گیر ملکیوں کو اس رمایہ کارے کے لیے شہریت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے موید یوسف قومی سلامتی کمشیر موید یوسف کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں کو اس رمایہ کاری کے لیے شہریت دینے کا فیصلہ ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں سی پیک پر کام جاری ہے اس کے اچھے نتائج آئیں گے کہتے ہیں افغانستان میں بھی سی پیک جیسا پروجیکٹ ہونا چاہیے موید یوسف کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی پولیسی متفق کا پولیسی ہے اسے تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کمیٹی جب بھی بلائے گی ہم بریفنگ کے لیے تیار ہیں کوئی بھی حکومت اس پولیسی پر نظر ثانی کر سکتی ہے قومی سلامتی پولیسی پر سیاست نہ کی جائے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا آزافہ حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑا آزافہ کر دیا وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پٹرول کی قیمت میں تین روپے کا آزافہ کیا گیا جس کے بعد اس کی نئی قیمت ایک سو سنتالیس اشارہ بیاسی روپے ہو گئی ہے ملکہ کوحسار مری میں متوقع برباری کے پیش نظر جامعہ ٹریفک پلان جاری کر دیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق چیپ ٹریفک آفیسل سی ٹی او راولپنڈی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مری میں زلعی انتظامیہ کے حکم پر آٹھ ہزار سے زائد گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی سی ٹی او کے مطابق مری ٹریفک اور زلعی پولیس کے دو سو اٹھ سٹھ اہلکار اس دوران ڈیوٹی کے پرائیسر انجام دیں گے جبکہ شام پانچ بجے سے لے کر صبح پانچ بجے تک سیاہوں کے داخلے پر مکمل پابندی ہوگی طالبان حکومت نے افغانستان میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنا پہلا بجل منظور کر لیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سال دوہزر اکیس میں برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان کے منظور کردہ بجل میں کسی غیر ملکی امداد کا ذکر موجود نہیں طالبان کی وزارت خزانہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دو اشرباد یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے ایسا بجل تیار کیا جس کا دار و مدار غیر ملکی امداد پر نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جن خواتین کو ملازمت پر آنے سے روکا گیا تھا انہیں نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ تنخواہیں بھی دی جائیں گی طالبان ترجمان زبیلہ مجاہد کا کہنے ہے کہ روازال مارک سے ملک بھر میں لڑکیوں کے تمام سکولز کھول دیے جائیں گے غیر ملکی خبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق امراتی اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات اور طالبان ترجمان زبیلہ مجاہد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ لڑکیوں کے سکول کھولنے کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے نئے سال کا آغاز 21 مارٹ سے ہوتا ہے اور روان برس نئے سال کی شروع سے لڑکیوں اور خواتین کے لیے اسکول کالجز کھول دیے جائیں گے لیکن مخلوط تلیم کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بات موسیقی